سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بہت بڑی سچائی یہ ہے کہ آج جن جادو نظرِ بد کے علاج کے نام پر جتنے کچھ میرے اور آپ کے سماج میں راستے لوگوں نے کھولے ہوئے جتنے کچھ راستے ان لوگوں نے اپنائے ہوئے سچائی یہ ہے کہ جن جادو نظرِ بد کا علاج کم ہو رہا ہے نہیں نہیں ایمان و عقیدے کی بیمانیاں میرے اور آپ کے سماج میں زیادہ داخل ہو رہی ہے آج یہ بہت بڑی سچائی ہے اس سماج کی جو علاج کرنے والے علاج کروانے والے ہیں یا وہ لوگ جو علاج کے نام پر لوگوں کو مشورے دے رہے ہیں کتاب و سنت کی تعلیمات سے ہٹ کر اس حد تک دور جا چکے ہیں ایسی ایسی باتیں ایسے 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 اوہام و خرافات کو انہوں نے جنم دیا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ علاج کم کرتے ہیں اوہام و خرافات کی بیماریاں زیادہ پھیلاتے ہیں لوگوں کے اندر توقع پرستی کا راستہ کھولتے ہیں لوگوں کے اندر بدگمانی کا راستہ کھولتے ہیں وہ شیطان کے ایک مکر سے بچانے کے لیے شیطان کے دوسرے حربوں کو کامیاب بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کے سامنے علاج اور معالجے کے نام پر ہونے والی تمام خرافات کو تفصیل کے ساتھ رکھوں لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے سرسری ہی آپ دیکھ لیں کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ایک علاج کرنے والا آپ کے دروازے پر آ کر سب سے پہلے کہتا ہے آپ پر جو جادو ہوا ہے یا آپ پر جو جن مسلط ہے وہ آپ کے آبا و اجداد سے آپ کے گھر میں موجود ہے بڑا سخت قسم کا جن ہے واللہ کے بندے تُو نے علاج کیا کہ اسے اور بیمار کر دیا اللہ نے کہا شیطان کا مکر تو بڑا کھمزور ہے تمہیں تو ہی ایک آدمی کا پہلے علاج کرنا چاہئے اس کے ایمان کو مضبوط ہی دینے کی بات کرو اور تمہانے کے ساتھ سب سے پہلا یہ کام کرتے ہو تاکہ تمہاری شان بڑھے کہ میں نے مضبوط جن کو نکال بھگایا ہے پہلے آدمی کے اندر در بٹھاتے ہو اُس جن کا کہتے ہو بڑا طاقتور ہے اتنے سال سے تم پر مسلط ہے اور ایک تو یہ ہوا کہ اس کا در بٹھایا اور دوسری بات تم یہ جو دعوے کرتے ہو کہ ساتھ سال سے تمہارے گھر میں ہیں ستر سال سے تمہارے گھر میں ہیں اتنے دنوں سے تم پر مسلط ہے یہ تو غیب کا علم ہے تمہیں کس نے بتایا یہ تو غیب کا علم ہے تمہیں کس نے بتایا اور اگر اسی جن نے بتایا ہے تو پھر تم معالج کیسے ہوئے کہ جن کی جھوٹی سچی باتوں میں فرق کیے بنا اس کی بات کی تائید کرتے جاتے ہو لوگوں کو سناتے ہو کہتے ہو کہ تم پر بیس سال سے یہ جن مسلط ہے پچاس سال سے مسلط ہے اور ہمارا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے بتانے والا بتائے اللہ کے بندوں تمہارا بھی تو ایمان ہے غیب جاننے والا تو اللہ تعالی ہے عالم الغیب فلا يظہر على غیبه احدا رب ذلجلال کے بارے میں خود رب نے کہا کہ عالم الغیب وہ غیب کا جاننے والا ہے فلا يظہر على غیبه احدا وہ کسی کو غیب سے واقف نہیں کرواتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بارے میں علام الغیوب کہا یہ آدمی جو سامنے کھڑے ہو کر دعوے کرتا ہے کہ تمہارے اوپر ایسا جن ہے وہ ایسا جن ہے تم پر یہ ہوا ہے تم پر وہ ہوا ہے تم ان کی ہر بات کو سچی مانتے ہو ہر بات کو سچا مانتے ہو تمہارا ایمان کہا گیا کہ غیب دان تو رب ذلجلال ہے یہ جو معالج ہیں یہ عامل ہیں یہ کامل ہیں اگر ان کی بتائی ہوئی اکہ دکہ بات کبھی صحیح نکل بھی گئی تب بھی غیب کے یہ دعوے ان کے سچے نہیں ہو سکتے کیوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حقیقت بیان فرما دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پہلے آسمان تک جانے آنے جنوں کا سلسلہ جاری تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے قریب آسمان پر پہرے بٹھا دیئے گئے اب جن جاتے ہیں آسمان میں جو غیب کے احکام فرشتے ایک دوسرے کو سناتے اللہ کے حکم سے ایک دوسرے کو فیصلے پہنچاتے ہیں جن وہ باتیں سن کر آ جاتے ہیں اکہ دکہ بات اچک کر لاتے ہیں اور لاکر عامل کو معالج کو جادوگر کو کاہن کو عراف کو اسے بتا دیتے ہیں اور وہ آدمی کیا کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس ایک سج کے ساتھ ننانوے جھوٹ ملا کر بیچتا ہے ایک سج کے سہارے ننانوے جھوٹ کی تجارت کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنا کر یہ تفصیل بتا کر مجھ کے اور آپ کو عدب کیا دیا تھا بات کیا سکھلائی تھی یہی تو سکھلائیا تھا کہ اکہ دکہ بات تو اس کی صحیح بھی نکل جائے پھر بھی غیب دانی کہ اس کے دعویوں کی تم تعیید نہ کرو اکہ دکہ اس کی کہیں بات صحیح ہو بھی جائے اس کے غیب کے بارے میں کیے گئے دعویوں کا تم یقین نہ کرو لیکن سبحان اللہ ہم بیمار جنوں کی بیماری کے کم ہیں عقیدے کے بیمار زیادہ نظر آتے ہیں کہاں گیا ہمارا اور آپ کا وہ عقیدہ کہ رب ذل جلال غیب کا جاننے والا وہ غیب کی باتیں یہ دعویے کرنا کہ وہ اتنے سال سے اتنے سال سے آپ کے پاس ہے کون آپ کو یہ سب باتوں کی تصدیق کرنے کی دعوت دیتے